دوستوں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے جیسے ہی ٹیم انڈیا کا اعلان ہوا اسی وقت سے رنکو سنگھ کا نام چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے کیونکہ بی سی سی آئی نے رنکو سنگھ کو پندرہ صدسیہ ٹیم میں نہیں رکھا ہے بلکہ انہیں رزو کھلاڑیوں کی سوچی میں رکھا ہے جس کے چلتے ٹیم انڈیا کے چین سے تمام دگجوں کے بیان سامنے آ رہے ہیں رنکو سنگھ کے پندرہ صدسیہ بھارتیہ ٹیم میں چین نہوں نے امباتی رائیوڈو بھی بہت کفا ہوئے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر کھری کھوٹی سنا ڈالی ہے دوستوں رنکو سنگھ کے سمرتن میں امباتی رائیوڈو نے ایک سہینڈل پر لکھا ہے کہ رنکو کا باہر ہونا سپشت طور پر درشاتا ہے کہ بھاوناوں سے زیادہ آکڑوں پر دھیان دیا جا رہا ہے جتنے بھی بھارتیہ کھلاڑی چیند ہوئے ہیں ان میں سے جڑیجہ کو چھوڑ کر کون سا کھلاڑی ہے جو پچھلے دو سالوں میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سولہوے اور سترہوے اوور میں بلے بازی کرنے آیا اور اس نے دمدار سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر کے میچ چٹایا ہے اس کا باہر ہونا کافی کھلنے والا ہے کوانٹیٹی سے پہلے کوالٹی آنی چاہیے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرکٹنگ ایبیلیٹی کے آگے انسٹاگرام پر وہ کھلاڑی کتنا فیمس ہے یا نہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے عرفان پتھان نے اس بارے میں کیا کہا یہ جانے کے لیے یہ ویڈیو دیکھئے اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کے انسار کیارنگو سنگٹی بیس ورلڈ کپ کے لیے پندرہ سدسیہ بھارتیہ ٹیم میں چین کیا جانا چاہیے تھا